اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بات کر رہے ہیں ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں یہ ایک علم ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کیا جا رہا ہے تو اس علم کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر ہمارے چینل آرکی ٹی وی ویلاگز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک ہے لائف لائن پارٹ ون آلریڈی ہاتھ بنا دیا گیا ہے اور یہ لائف لائن بھی بنا دی گئی ہے یہ لائف لائن ہے یہ جتنی گہری اور گلائی میں اور مضبوط ہوگی تو اتنی ہی لائف اچھی ہوگی صحت مند انسان ہوگا اگر یہاں سے ایک لائن جو گزر رہی ہے مائنڈ کی یعنی دماغ کی یہ جتنی لائف لائن کے قریب ہوگی انسان اتنا زیادہ سنسٹیو اور جذباتی ہوگا یہ جتنی ساتھ سے گزرے گی انسان اتنا زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے اگر اس سے فاصلہ ہوگا مائنڈ کا مائنڈ لائن کا لائف لائن سے فاصلہ ہوگا تو وہ خود مختیار انسان ہوگا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا پسند کرے گا جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا جائے گا انسان اتنا زیادہ خود مختیار ہوتا جائے گا اگر یہ دونوں ہاتھوں پہ اس طرح کی لائن ہو تو وہ انتہائی درجے کا خود مختیار ہوگا کسی کی نہیں سنے گا اگر یہ کسی انسان کی بیوی کے ہاتھوں پہ اور مرد کے ہاتھوں پہ بھی ایسی لائن ہو یعنی فاصلہ ہو لائف لائن سے مائنڈ لائن کا زیادہ فاصلہ ہو تو ایسے دونوں فیمیل اور میل جن کی آپس میں شادی ہو تو وہ شادی ناکام ہو جائے گی کیونکہ دونوں اپنی مرضی کی لائف گزارنا چاہیں گے تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی پھر صحیح نہیں چلتی تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خود مختیاری کو کسی حد میں رکھیں اگر لائف لائن یلو کلر میں ہو یعنی پیلے رنگت کی ہو اور ہتھیلی بھی پیلے رنگت کی ہو تو ایسا انسان بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے اگر ہتھیلی ریڈ کلر کی ہو اور لائن بھی ریڈ کلر کی ہو تو ایسا انسان جذباتی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا تقریباً بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے اگر لائف لائن ایسے ہم کھاتی ہوئی آئے تو ایسا انسان جھوٹا اور فریبی ہوتا ہے اگر لائف لائن ایسے کٹ والی ہو اور اس میں ایسے کٹ لگے ہو تو ایسا انسان مصیبتوں اور تکلیفوں میں اس کی زنگی گزرتی ہے کچھ یعنی یہاں سے شروع ہو رہی ہے لائف لائن اور یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے یعنی بیس سال کے بعد یہ ہم ایریا ناپتے ہیں یہاں سے یہاں تک بیس سال یہاں سے پچیس پھر تیس ایسے پچیس سے تیس سال کے درمیان ایسے انسان کو بہت بڑا کوئی حادثہ پیش آئے گا یا کوئی صدمہ پیش آئے گا پھر یہاں پہ بھی اسی طرح اسی چیز کو زہر کر رہا ہے تو آج ہم نے یہاں تک کر لی ہے تو تینکیو ویور پھر نیکسٹ پارٹ کو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ